بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو آج کا اوڈیو جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں آج ہم اس اوڈیو کے مادیم سے جو بات آپ کو بتانے والے ہیں وہ ٹوائلٹ کے تعلق سے ہے دیکھئے ٹوائلٹ باتروم جس میں آپ حاجت سے فارغ ہوتے ہیں سمجھ گئے آپ ٹوائلٹ تو جانتے ہوں گے ٹوائلٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خبیص جنات رہتے ہیں خبیص جنات رہتے ہیں یعنی شریر قسم کی مخلوق وہاں موجود ہوتی ہے ٹوائلٹ وہ جگہ ہے جہاں شریر قسم کی مخلوق شرارت کرنے والی مخلوق شیطانیت پھیلانے والی مخلوق انسانوں کو تکلیف دینے والی مخلوق جہاں موجود ہوتی ہے تو وہ ٹوائلٹ ہے تو وہاں اگر ہم کچھ گلتیاں کرتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں اگر وہاں پر آپ کچھ گلتیاں کریں گے تو آپ بیمار ہونے لگیں گے سمجھ گیا بیمار ہونا آپ کو پڑے گا اگر آپ گلتیاں کریں گے گلتیاں کیا کہ لیٹرین میں تھوک رہے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے ٹوائلٹ میں باتروم میں تھوکنا منا ہے اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے اور آپ کا تھوک ناپاک ہے آپ کا تھوک پاک ہے تھوک جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اور ٹوائلٹ گندی جگہ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں خانسنا خکارنا خکار ڈالنا تھوک ڈالنا منا ہے اس لیے کہ تھوک پاک ہوتا ہے اور ٹوائلٹ ناپاک جگہ ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ٹوائلٹ میں جائیں تو سر پر ٹوپی رکھ لیں یا کوئی کپڑا بغیرہ رکھ لیں ننگے سر نہ جائیں چاہے پشاف کریں یا پشاف گھر میں جائیں یا پخانے میں جائیں پخانہ کرنے کے لیے جائیں یا پشاف کرنے کے لیے جائیں پخانے کی پشاف گھر میں جائیں یا پخانہ گھر میں جائیں ہمیں دونوں جگہ پر سر ڈھک کے جانا ہے اب کپڑا ڈھک لیں یا ٹوپی رکھ لیں یہ بات رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں بولنا نہیں ہے موبائل بغیرہ سے بات نہیں کرنا ہے موبائل نہیں چلانا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور جب ہم ٹوائلیٹ میں جائیں باہتروم میں جائیں یعنی ٹوائلیٹ میں ہم جائیں ہے نا تو وہاں جب ہم جائیں تو ہمیں ٹوائلیٹ میں جانے کی دعا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائس یہ دعا پڑھنا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد ٹوائلیٹ میں داخل ہونا ہے اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ میں ناپاک جنوں چاہے وہ نر ہو یا مادہ دونوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس کا مطلب یہ تو یہ دعا پڑھیں اور بایا قدم رکھیں اور داخل ہو جائیں جب وہاں سے نکلیں تو دہانہ قدم نکالیں پہلے دہانہ قدم باہر نکالیں اور جب داخل ہو تو بایا قدم رکھیں ان چیزوں کا خیال رکھیں سمجھ میں آگئی بات یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوائلیٹ میں بھی موبائل سے بات کرتے رہتے ہیں موبائل چلاتے رہتے ہیں یا بیڑی پیتے ہیں یا سگرٹ بغیرہ پیتے ہیں ہے نا یا تھوکتے ہیں یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں آپ ان سے پریز کریں اگر آپ ٹوائلیٹ میں ننگیں سر جائیں گے پشاپ گھر میں ننگیں سر جائیں گے تو آپ کو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے بھولنے کا مرض لگ سکتا ہے یا کوئی اور بیماری آپ کو لگ سکتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو تو وہ انسانی طور پر ہمارا بھائی ہے اور ہماری کوئی بہن ہو تو وہ انسانی طور پر ہماری بہن ہے سمجھ میں آگئی بات تو آپ ان چیزوں پر کنٹرول کریں یہ دیکھیں کہ ہمیں ہمارا اسلام کیا سکاتا ہے آپ بطور اسلام اسلام کے طریقے سے آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور اسلام کے طریقے سے آپ ہماری اسلامی بہن ہیں اگر کوئی عورت ہے کوئی لڑکی ہے تو وہ ہماری بہن ہے اسلامی بہن ہے اگر کوئی لڑکا ہے یا مرد ہے تو وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے قرآن کا فرمان ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتی ہیں تو ایک بھائی ہونے کے ناتے میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ تک پہنچائی ہے اور آپ اس پہ عمل کریں اور نہ چیز کو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ